بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ایڈ کیا ہے جب پانی ہمارا بوائل ہونا شروع گا تو ہم اس میں مکرونی ایڈ کر دیں گے چیزوں کا استعمال آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پاسٹا ہمارا بوائل کر لیا ہے اب اس میں چوب کی اوہ پیاز دل ہے تھوڑا سا آئل دال ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون ہم دو ٹیماتر لیے ہیں نمک مرچ حلدی اور کالی مرچ بس ان چیزوں کو ڈالا ہے اب اس میں اچھی طرح مکس کریں گے اور ٹیماتر کو گلالیں گے ایک سے دو چمچ پانی ڈال دیں گے دیکھیں ایڈ کیمہ کو دھوکے ایڈ کر دیا ہے اب اسے ہم درمیانی آنچ پر رکھیں گے کہ کیمہ بھی ڈال جا اور آئل بھی نکلا پیما ہمارا ڈال جک ہے اب اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ساتھی جو ہم نے نوڈل جو پاسٹا ہمیں بوائل کر کے رکھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آپ ایسے بھی سے کھا سکتے ہیں اس کو اور زیادہ مزہ بنانے کے لئے میں کیا کر رہی ہوں کہ ہم بڑی ڈش لیں گے جو بیک بھی شوٹی بیکنگ کے لئے یوز کرتے ہیں اس سارے ہم لوگ ڈیچر کو اس بیکنگ ڈش میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اوپر چیز ڈال لیں گے تو میں آپ کو بھی کھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے ڈیچ میں ڈال لیا اب یہ اس کے اوپر ہم لوگ ڈیچر کو کھاتی ہیں میں دونوں ڈیچر کو کھاتی ہیں موڈریلہ پہ اور چیز کو کھاتی ہیں جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اوپر ڈال سکتے ہیں تو جتنا بھی کام یا زیادہ جیسا آپ کو پسند دیں گے اس کو پر ڈال کے تو ہم اسے اوون میں رکھیں گے 350 پہ اور ہم نے اتنا اسے کیونکہ سب پچھ پکا ہے صرف ہم نے چیز کو میلٹ کرنا اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے الحمدللہ بہت ہی مزے کا یہ جو ہمارا پاسپا ہے کیمے والا وہ ریڈی ہو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سی ایزی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ صرف چار سے پانچ منٹ میں اس کا جو چیزہ وہ بھی میلٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں بچوں کو بنا کے دیں اور مجھے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ پھیر ہوں گی بہت جلد نئی اور اسام ریسپی لے کر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ